آگے نزبگڑ کے اجوہ گاؤں میں دو اگیاد بدماشوں نے ایک ریٹائیڈ فوجی کی گولی مار کر ہتیا کر دی وہیں گھائل اوستہ میں مکیش کو زافرپور راو تولہ رام ہسپٹل میں بھرتی کرایا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے انہیں مرد گھوشت کر دیا یہ پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہو گئی وہیں مرتک کے بھائی ستیش کا کہنا ہے کہ جب ان کے بھائی کا لڑکا گھائل مکیش ہسپٹل لے جائے جا رہا تھا تو ایک کار میں پانچ سے چار بدماشوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن انہوں نے جب پولیس کی پی سی آر گاڑی کو دیکھا تو فرار ہو گئے بعد میں پولیس نے کڑی مشکت کے بعد کار کے مالک کو کار سہید گرفتار کر لیا فلال پولیس سی سی ٹی وی کیامرے کی فوٹیج اور کار کے مالک سے پوستاج کر بدماشوں کی تلاش کر رہی ہے مہی اتتر پوروی دلی کے منڈولی علاقے میں وید بابو رام ورما چیریٹیبل سینٹر میں ورلڈ ٹی وی ڈے بنایا جا رہا ہے اس موقع پر گروتیک باہددور اسپتال کے سینئر ڈاکٹرز کی طرف سے ٹی وی کے مریضوں اور اسثانی جنتہ کو جاگرک کیا گیا پردان منتری موڈی کی سواست یوجناؤں کے تحت دوزار پچیس تک دیش سے ٹی وی کی بیماری کو دور کرنا ہے ساتھ ہی ٹی بی کے مریضوں کے لیے نشچے کوشن یوجنہ کے تحت بھارت سرکار کی اور سے ٹی بی کے مریضوں کے علاج کے لیے پوری عبدی تک ہر مہینے پانسو روپے پرابت کرنے کی پاترتہ ہے اس کے لیے خود یا پریوار کے کسی بھی صدر سے کا بینک خاتا نمبر اور آئی ایف ایس سی کوڈ کی جانکاری ٹول فری نمبر پر دینی ہوگی اس کے ساتھ ہی جی ٹی بی اسپتال سے آئی ڈاکٹر پونیتا نے ٹی بی کے بارے میں مریضوں کو وستار سے سمجھایا اور ٹی بی سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی مہترپونڈ جانکار یا نمبر ہم ورل ٹی بی کے لیے پورے ایکٹی بریز کرتے ہیں پورے مارک میں تو آج اس مارک جن سے ہم یہاں پر مندولی میں آئے ہوئے ہیں یہاں پارک میں کر رہے ہیں یہ بھی ایک کی خاصی ہے تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹی بی کیا ہے ٹی بی کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اس کے لکھن کیا ہوتے ہیں اس کے دیگنوسیس کیا ہے کیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹی بی کی ٹی بی بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے ہم کیسے کرنا ہے ہم اس کے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں اور ٹی بی کا علاج کے لیے دوران ہمیں کس باتوں کا جھان دینا چاہیے ہم پیشن سے کہتے ہیں مریضوں کا حصہ جو بھی ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں پورا فل پیٹمنٹ کرنا چاہیے اپنے من سے دوائی کبھی بھی سٹاپ نہ کریں تو وہیں دلی کے جہانگیر پوری مہندرہ پارک علاقے کے رہنے والے ویقتی کی سندگ دھالت میں موت ہو گئی ماملہ پندرہ فروری کا ہے جب یو پی ایس سی کی تیاری کرنے والا چھاتر وکاس کو رات میں کسی کا فون آیا وہ اسی وقت گھر سے باہر نکلا لیکن کبھی گھر واپس نہیں آیا 21 فروری کو اس کا شب تیمارپور کے ایک نالے میں ملا شب ملنے پر لوگوں نے آنن فانن میں پولیس کو سوچنا دی سوچنا ملنے پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر اس کا پریوار والوں سے پہچان کروائے فیلال پولیس ماملہ درج کر جانچ پہ جوٹی ہے وہیں پریوار نے پولیس پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پولیس تھانے کے کئی چکر لگائے ہیں اور قریب سترہ دنوں کے بعد اس ماملے میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہے لیکن وہ بھی ایف آئی آر نہیں ہوتی کتنے دن کے بعد بھوڑی رکاوڑی 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 سر سترہ تاریخوں تیمارپور میں تیمارپور پولیس کو بھوڑی رکاوڑی رکاوڑ ہوتی ہے تین بجے کے آج پار اور ہمیں جس کی جانکاری 21 تاریخوں رات میں ساڑھے آٹھ بجے کے آج پار خوٹو دکھا کے دی گئے یہ آپ کے لڑکے سے میک کر رہا آپ جا کے ویریفائی کر لیتے ہیں ہم گئے اور ویریفائی کیا اور وہ ہی نکلے اس کے بعد 22 تاریخوں انتیم سانسکاری ملتا ہے پوس موٹم ہوا ان کا اور پوس موٹم بھی لیٹ ہوا جس میں پولیس والا ہم سوہے نو مجھے پوج گئے تھے اور دوپیر میں ایک یہ دو مجھے پولیس والا آتا ہے پھر وہ ویڈیوگرافی والے کو پلاتا ہے اور اس کے بعد ویڈیوگرافی والا کہتا ہے کہ میں میمری کارڈ بھول گیا ہوں پھر وہ میمری کارڈ کے پیسے ہم دیتے ہیں دو جار رو پے اور وہ میمری کارڈ مانگا کے اس کا پھر ویڈیوگرافی کراتے ہیں اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ساڑھے چار کے آسکر کاروازی سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پھولی کمسکر ہم یہ تو بتائیں ہمارے یہ کیسے پہا تک موچی فرمیس ایک تو ایفیر انہوں نے اتنی لیٹ کری ہے کہ سمجھ نہیں آرہا اوپر سے یہ سی 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 بھی تو دیکھ رہے ہیں وہ پندہ دین سے جادہ ان کی تیپی سیٹی ہوتی نہیں ہے ہر ڈرائی میں وہ رکھتا نہیں اس کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنا جاندی ٹائم مطلب یہ لوگا ٹائم مکل کرنے بعد یہ خود ہوتی ایک دن یہ جواب خود ہی دے دیں گے یہ لوگ کہ یہ داتا ہمیں کور نہیں ہو رہا تو تو 30-30 دن کی تیپی سیٹی ہوتی نہیں ہو رہا آپ کیاں لکھت میں بھی سکایت پہیں دے رکھتے ہیں لکھت میں ہم نے دے رکھی ہے تھانے میں تھانے سے تو کچھ سپورٹ ہمیں ملنے رہا جانتا کہ ہم دے دھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم نے کافی جگہ لگائی بھی ہے در مطلب مندر پر پاس گئے ڈی سی کی آفیس گئے جب میں ملے ہیں ان کو بھی لیکن لکھوائی بھی ہے دیا بھی ہے لیکن کئی کروائی نہیں ہے ہم کہا رہے ہیں ہم کہا رہے ہیں ہم کہا رہے ہیں ہمارے جیس ہی بڑا جیس ہے ہمارے بھی ہمارے بس یہ کی مانگیا کھانے سے بھائی کہہ کیا نام ہے بھائی کا نام دکاس کو مار ہے میرے سے چھوٹا ہے آپ سے چھوٹا ہے عمر کیا ہے سادھی سودہ تھے ایک ہم میرے وہیں ساؤڈ ڈیلی کے فتح پور بیری تھانے کی پولیس نے گشت کے دوران عویت شراب تسکری کے ماملے میں ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے اس کے ساتھ ہی گرفتار آروپی کے قبضے سے بارہ سو کورٹر آویت شراب اور ایک کار برامت کی گئی ہے گرفتار آروپی کی پہچان رام گوپال کے روپ میں کی گئی ہے ساؤڈ ڈیلی کے ڈی سی پی اطل کمار تھاکور نے بتایا کہ شیطر میں آویت شراب کی بھکری کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ایک ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے اور علاقے میں پکٹ لگا کر برواہن چیکنگ کے لیے تینات کر دیے گئے اسی دوران پولیس کرمیوں نے ایک کار کو رکھنے کے سنکیت دیے لیکن پولیس ٹیم کو دیکھ کر کار چالک نے بھاگنے کی کوشش کی اور پولیس نے اس کا پیچھا کر اسے پکڑ لیا جانچ کرنے پر کار میں بارہ سو کورٹر آویت شراب برامت ہوئے فلحال پولیس نے آروپی کو گرفتار کر آپکاری ادھینیم کے تحت معاملہ درج کر جانچ شروع کر دی دیش کی رازدانی دلی میں کورونا کے معاملوں میں لگتار بڑوتری ہو رہی ہے سے دیکھتے ہوئے ائرپورٹس اور ریلوے سٹیشن پر یاتریوں کی کوویڈ نائنٹین کی رینڈم جانچ کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے دلی آبدہ پروندر پرادی کرن نے ایک بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا اس کے ساتھ ہی دلی میں سترکتہ اور بڑھائی جائے گی جو لوگ ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کے نیموں کا پالن نہیں کریں گے ان پر کاروائی کی جائے گی وہی رازدانی میں ہولی سمہاروں پر کوئی پرتیبند نہیں ہوگا حالانکہ دلی سرکار اسے لے کر گائیڈ لائنز جاری کر سکتی ہے یہ بات سچ ہے کہ کورونا کے جو کیسز ہیں وہ اپٹک پہ ہیں ساؤتیس ڈیلی میں اپٹک پہ ہیں آج ہمارے ڈسٹک میں about 110 کیسز فریش کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تو جو سٹریٹیجی ہے کورونا کو سے کورونا سے جنگ کرنے کی وہ ایک کمپوزٹ سٹریٹیجی ہے جو سٹریٹیجی بیسیکلی ٹیپل ٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ٹیسٹ ٹریک اینڈ ٹریٹ اسی کو ہم ٹیسٹ ٹریک اینڈ ٹریٹ کو جب ہم انلارج کرتے ہیں اس میں ایک ایڈیشنل فیکٹر ہم نے ایڈ کر دیا ہے maximum vaccination ٹیسٹنگ ٹریکنگ اور ٹریٹنگ کے ایک کون ٹیکسٹ میں یہ ہم کہنا چاہیں گے ہمارے جلے میں آج Almost 4000 to 4200 RT-PCR ٹیسٹنگ ہم کہہ رہے ہیں ماں prettان منتر جی نے اس میں کہا تھا کہ maximum آپ RT-PCR کیجئے جس سے authentic طور پہ آپ کو پتا پڑے گا کہ disease prevalence کیا ہے وہ ہم نے کیا ہوا ہے ہم نے ہمیں جو سٹیٹ گورنمنٹ سے ٹارگٹ ملا ہے 4200 RT-PCR ٹیسٹ کا وہ ہم on an average achieve کرتے ہیں آسطن 4000 ٹیسٹ ہم on a daily basis کر لیتے ہیں contact tracing جو most important ہے کہ جو سنکرمیت گتی ہے اس کے کتنے contacts ہیں ان کو پتا کر لینا تو پورے جلے میں on an average 30.02% per positive person ہم contact tracing کر رہے ہیں وہیں ڈلی کے سرائے کالکھاں علاقے میں ایک یوک کے دوسرے سمودائے کی یوکتی سے شادی کرنے کے ماملے میں ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں یوکتی پرشاسن سے سرکشا کی مانگ کر رہے ہیں ویڈیو میں یوکت بار بار لڑکی کے پریجنوں پر ابدرب اور مارپی کاروپ لگا رہا ہے اس کے ساتھ ہی لڑکی کے پریجنوں پر جان سے مار دینے کی دھمکی دینے کا بھی عاروپ لگایا گیا ہے رضا مندی سے شادی کی ہے تو اس کے گھر والے دھنگے پرسات کروا رہے ہیں اور ہماری گلی میں ایڈ پتھر چاکو تلواروں سے وار کیا گیا ہے پوری گلی تیس نیس کر دی گئی ہے اور ایک سلیمان ہے اس کی لڑکی نے ہماری گلی کی لیڈی سو پر چاکو سے وار بھی کیا ہے کیا لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں اور میرے پاپا کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے ہمیں بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور دھنگے پرسات کر رہے ہیں وہ لوگ تو پلیس ہمیں سیکورٹی دیجے تو دلی سپیشل میں میرے ساتھ اتنا ہی باقی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ جوڑ رہی ہے جنتانتر ٹی وی کے ساتھ مشکار خبروں کے نشپک شویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتانتر ٹی وی اور پریس دہ بیل آئیکن نیوہر میس اینی اپڈیٹ